موسیقی میرے عبیب نے دعا فرمائے یا اللہ اللہ مسلط علیہ کل اللہ اس پر دنگا مسلط کر دے ابو لاب کا بیٹا تھا رات کو جب سوتا تھا تو ابو لاب دو چار بندوں کو معافضہ دے کے کھڑا کرتا تھا کہ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ میرے بیٹے کے قریب کوئی نہ آئے توجہ ہے آپ کی نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ لوگ کہتے ہیں تو انہیں نبی بھی نہیں مانتا اور بات ہر ایک مانتا ہے پیغمبر بھی نہیں مانتا تو ان کے جملے کہنے لگا میں مانوں نہ مانوں بات الگ ہے لیکن میرا تجربہ ہے جو اس کے موہ سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو ان کی زبانیں اثر سے نکل جاتا ہے وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے قیام کرنا تھا سونا تھا چار پہیاں لگیں چاروں جانب تو بیچ میں ابو لاب نے اپنے بیٹے کی چار پہی لگائی بیچ میں جاگ رہے ہیں آپ لوگ ارد گرد دوسرے لوگ سوئے بیٹ میں اور لوگ کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے اگر کوئی شیر آئے گا تو باقیوں کو نہیں کاٹے گا صرف اس کو کاٹے گا کہنے لگا بدعا تو اس کے لئے ہوئی ہے دعا زرر تو اس کو ملی ہے اسی پہ مسلط ہوگا شیر آیا رات کے اندھیرے میں لوگ تھکے ہوئے تھے ایک بندہ جاگ رہا تھا وہ کہتا ہے اس نے سب کے مو سونگے لیکن کسی کو اس نے تکلیف ہو کسی کو تکلیف سونگتے سونگتے اتبا تک آیا اور لفظوں کا فرق دیکھئے گا آیا ہے چیرا ہے پھاڑا ہے ٹکڑے کیے حصے بکرے کیے لیکن ایک بوٹی بھی نہیں کھائی مار دیا ٹیرا بگار دیا وجود کاٹ دیا چلا گیا قتل کر کے کھایا نہیں ایک لکمہ بھی اس کے وجود بھئی درندے پھارنے آتے ہیں کہ کھانے آتے وہ کھایا نہیں پھار کا چلا گیا لوگ سبیرے پوچھنے لگے اس نے ابا سے کہ ماجرہ کیا ہے تو گئے اس نے ابا زبانے حال سے کہہ رہے تھے گستاک کا گوشت گھنڈا ہوتا ہے جانور بھی نہیں کھایا کرتے گھنڈا ہوتا ہے یہ ہے میت کسی بے عدب کی مو دکھانے کے قابل نہیں ہے ان کے دشمن پہ لانت خدا کی وہ رحم پانے کے قابل نہیں ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے اتھر سے اگر کبھی کسی شفظ کے لئے ایسا جملہ نکل گیا تو پھر اس نے بھی اس کا پیچھا کیا لیکن میرے حبیب نے دعائیں ہی دیئیں امہ حرام بخاری کی حدیث ہے ایک خاتون ہے رضی اللہ تعالی وہ کہتی ہیں ایک دن نا میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے گھارہیں تو حضور تشریف لائے تو بڑے تھکے ہوئے معلوب سفر تھا تو کہتے تھکے ہوئے تشریف لائے تو حضور آ کے بیٹھے ہی تو میں نے دیکھا کہ نین کی طرف توجہ ہے حضور کی کہتے ہیں میں نے تکیہ پیش کیا تو میں قربان جاؤں معلوب میرے گھر میں ارام کرنے لگے کہتی ہیں ہم سارے نظارے دینے لگے دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہے کہ ہمارے بسترے بھی نورو نالا نور ہو گئے ہمارا گھر بھی چمک گیا روشنی پھیل گئی کہتے ہیں حضور سوئے جب اٹھے نہ تو مسکر آ رہے تھے حضور اٹھے تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا بیڑی بیرے کا کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا ابھی قریب قریب نہیں بنتی تھی وہ کشتی ہے دور دور علاقوں میں بنتی تھی اور اگر بنتی بھی تھی تو ان میں بیٹھ کے مجاہد نہیں جاتے تھے مجاہد خوشکیوں کے رستے جایا کرتے تھے بی بی کہتی ہیں دیکھا ہے سوتے ہوئے کہ میری کچھ امت کشتیوں پر بیٹھ کے بھی کافروں کے خلاف جہاد کرے گی دریاں میں بھی اقبال نے کہا نا دشت تو تو دشت ہے دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم کشتیوں میں بھی جہاد کرے گی میں نے دیکھا ہے تو کیا کیا میں نے فٹا فٹ کہا کہا یار سواللہ مجھے بھی شامل کر دے ان میں حضور مجھے لی ان میں حضور ذرا جلدی جلدی دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے پیار سے دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا میں نے بھی آگے بڑھ کے کہا حضور تھوڑی خیر ادھر حضور مجھے بھی شامل کر دے کہتے ہیں پہلے بوڑی تھی نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے کہا یا اللہ اس کو بھی ان میں شامل کر دے آپ فرماتے ہیں سرکار کا وصال ہوا کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا حضورت ابو بکر کے زمانے میں کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا مجھے لوگ کہتے ہیں تُو نے مردہ کب ہے میں نے کہا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہو جاتا جب تک کشتی والا جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی مو سے ان کے وہ بات ہو کے رہی فرمایا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہوتا میں نے مرنا میں نے مرنا تو پھر بابے کو کہنے دو نا عرش فرشتے بھانگا ملی مکہ پہ گئے شور اور بلے شاہ آسان نہیں ہمرنا گالی بکی بلے شاہ آسان نہیں ہمرنا مار گیا ہی کوئی اور تبارہ شاہ اوہ قدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمانیاں نے بات ہی ختم کر دی اوہ قدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمانیاں نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کامل پیر اناد باہو قبر جنادی جیوے فرمایا میں نے مرتی حضرت عزرائل نہیں آتے وہ چھوکے گزریں گے کہتے ہیں بہنے بھی چلی گئیں بھائی بھی چلے گئیں خامد بھی چلا گیا بچے بھی کہی گئے اور میں اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا حضرت عمر کا وصال ہوا حضرت عثمان کا گن رہے ہیں آپ لوگ حضرت ابو بکر کے سوا دو سال حضرت سیدنا عمر فاروق کے کموں بیچ دس سال حضرت عثمان گنی کے تقریبا گیارہ ساڑھے گیارہ سال کتنا عرصہ ہو گیا کہتی ہیں کوئی پھر حضرت علی کے ساڑھے چار سال بی بھی کہتی ہیں میں تر و تازہ تندر اس کی تندر اس لوگ پہتے ہو بی بھی تیرے ساتھ والے سارے چلے گئے تو کب جائے گی تو میں کہتی ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واستے قرآن میں کیسے جاؤں ابھی جہاد ہی نہیں ہوا کہتے ہیں خلفاء راشدین نے پردہ کیا حضرت امیر معاویہ کا دور آیا اور حضرت امیر معاویہ نے کسٹنطنیہ کے لئے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا رستہ تھا کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہانے لگے کچھ بی بیوں کی بھی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لئے کہتی ہیں میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی درود بھی پڑتی رہی اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لے کہ بی بی تو سیلیکٹ ہو جائے جی تو تو بوڑی ہے تو کہتی ہیں میں نے کہا سیلیکٹ ہو کیا جاؤں گی مجھے جانے والے سیلیکٹ کر کے گئے ہیں مجھے سیلیکٹ کیا گیا ہے جنہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے نہ سیلیکٹ مجھے حضورت نے دعا کر دی تھی تو نبی پاک کے دعا فرماتی ہیں ہم نے کشتی میں بھی بیٹھی جہاد بھی کیا اور جس دن وہ جہاد ختم ہوا حضرت امہ حرام کا بھی سال ہو گیا لوگ لوگوں سے پوچھتے بی بی چلی گئی کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کا کیا وعبادہ جو پورا ہو گیا ہے میرے محبوب نے جس کو دعا دے دی میرے رسول کریم نے جس کے لیے بھا کر دی دوسرا درجہ والد کا اگرچہ رسول پاک علیہ السلام کے والد گرامی آپ کی ولادہ سے قبل تشریف لے گئے تھے لیکن میرے حبیب پاک علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے ساتھ جو رویہ رکھا اور پھر حضرت عباس کے ساتھ جو رویہ رکھا پتہ کیا حال تھا جب رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں غربت تھی تو مجھے جناب ابو طالب نے پالا ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جناب علی المرتضاء کی والدہ ہیں فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری بڑی خدمت کی مجھے گھر میں رکھا پیار سے رکھا میرے والد اور والدہ کے وصال کے بعد چچا کے جانے دادا کے جانے کے بعد چچا اور چچی نے پالا اور اس گھر کو ایک مکمل محول فرہم کیا پھر ایک وقت آیا کہ جناب ابو طالب پہ غربت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریہ چلانے جاتے تھے اور وہاں سے جو اوجرک لے کے آتے تھے سیدھی لاکہ چچا کی اتھیلی پہ رکھتے تھے چچا کی اتھیلی پہ رکھتے اور فرماتے تھے کہ چچا آپ اپنے مشارف کے لیے اس کو خرچ کر سکتے ہیں یہ عالم اور پھر چچا نے بھی تو کمال کر دی پھر اس چچا نے بھی تو کمال کر دی سارے لوگ کٹھے ہو کے آگئے نا حضرت ابو طالب کے پاس اور آکے کہا کہ جناب اپنے بتیجے کو منع کیجئے ورنہ ساری برادری آپ کی مخالفت کرے گی حد ہو گئی اب حد ہو گئی اب ساری ان سے کہیے کہ انہیں دولت چاہیے یا عرب کی کوئی خوبصورت عورت چاہیے یا ماذا اللہ کوئی اور چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہے لیکن ان کو کہتے ہیں کہ یا تو تبلیغ چھوڑ دے یا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آپ کا مطالبہ ہے آپ بتنا ہے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ پہ چاند رکھیں دوسرے پہ سورد رکھیں پھر بھی میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہی رہوں گا میں تو اس دعوے سے باز نہیں آوں گا انہیں اب ابو طالب نے کہا بتیجے پھر میں بھی بڑا ہو گیا ہوں توجہ ہے آپ کی میری باہ سمجھ میں آ رہی ہے جس آدمی کا بڑا سہارہ ہونا بڑا وہ جب کہتا ہے نا نہیں بندہ کیلئے کچھ امیدیں وبستہ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ وہ ایک دو چار لوگوں کو کام کہتے ہیں پھر انہیں پتا ہوتا ہے کہ فلا آدمی سے میری امید وبستہ ہے وہ کبھی نہیں جائے گا ابو طالب نے کہا نا کہ میں پھر بڑا ہو گیا ہوں تو اللہ کے حبیب اٹھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں میں آسو ہے کوئی حضور فرما رہا ہے کہ چچا باپ کلفت بھائی کی نہیں کرتا جاہدات کے تنازے میں جتنی بھتیجے اٹھ کے کرتے جناب ابو طالب نے دیکھا کہ رسول پاک نے روخ پھیرا آنکھوں میں آسو ہے چچچا تیری مرضی یہ لفظ کہے لوگ حضور کی آنکھیں بھارا آئی جناب ابو طالب بڑے آدمی تھے اٹھے پیچھے دھوڑے حضور کو کندے سے پکڑا کھینج کے روخ اپنی طرف کیا سینے سے لگایا اور کہا بھتیجے جا جو تیرے دل میں آتا ہے کر خوشی ہو یا غم ہو کوئی ساتھ دے نہ دے تیرا چاچا ہمیشہ تیرا ساتھ دیتا رہے گا جا تجھے اجازت ہے جو تیرے دل میں ہے میرے دوستو بحیثیت ایک سربراہ خاندان کا اب ان رشتوں کا تقدس اور پھر جب جناب ابو طالب کا وصال ہوا اور جناب خطیلت القبراء بھی اسی سال میں گئی تو عام الحزن کہا کہا یہ غم کا سال ہے یہ غم کا سال رشتوں کا تقدس جو نبی پاک علیہ السلام کے آنے پہ قائم ہوا قبل اس کے انسانیت اس سے آشنا نہ تھی رشتوں کو جو محبت اور خلوص کا رنگ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا دنیا کے کسی قانون میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو اللہ علیہ کے پاس نے بڑی اممہ اپنا بیٹا چھوڑ گئی تو حضرت صاحب نے کوئی دو چار پانچ مہینے رکھا تو بعد میں اس کی اممہ کو بلا کے کہا کہ تُو بیوہ ہے بیٹا تیرا یتیم ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو یہ پڑھنے پڑھنے والا کوئی نہیں سارے نہیں بھئی پڑھنے والے ہوتے اب یہاں علماء بیٹھے ہیں میں بیدب بھی ننہ ہو جاؤں کچھ پورے آٹھ سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے نراز نہ ہو جانا یہ تو سب اچھے لوگ ہیں سند ہوتی ہے پر پتہ پتہ کوئی نہیں ہوتا یہ آلہ حضرت نے لکھی یہ بات سند ہوتی ہے پوری ڈگری ہوتی ہے اس پر کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتا بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں لیکن کوئی شہ پاس تو مولانا سردار احمد صاحب محدد سے آدم پاکستان رحمت اللہ علیہ اس بڑی کو کہنے لگے تیرے بیٹا کوند دینا ہے پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں تو یتیم بچے کل کو تکھے گی کہ میرے بیٹوں نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جاؤ بڑی امہ رونے لگ گئی کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی میں تو نوکری کرانے لائی تھی نوکری حضرت انس بن مالی کہتے ہیں میری امہ بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں ہاں ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مفسر محدث محقق مفتی بنا دیں حضرت انس کی امہ کہہ گئی تھی سونیاں جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا یہ گھر کے کام کاج کرے گا ڈیوٹی کرے گا حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا وہ میرے بہنبوب نے پھر دعا کر دی اللہ اسے برکت عطا فرما تم سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے جو اس کے نصیب میں آتا ہے وہ کسی کا نصیب کانا بھائی حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی برکت کی مجھے تو کھیتی بڑی آتی بھی نہیں تھی پر لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا تھا میرے باغ میں دو دفعہ لگتا تھا حضور نے دعا کر دی اللہ اسے اولاد دے فرماتے ہیں میرے بیٹے میرے پوتے میرے نواسے میری بیٹیاں فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری سو اولادے موجود ہیں پریشان ہو گیا سو سن کے کہ بچے دو یچے سو اولادے میری موجود ہیں حضرت انس مولانا سردار احمد صاحب کے پاس چھوڑ گئی بچا کہنے لگے حضرت جی میں کوئی پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ میرے بنی کریں خدمت کرائیں تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام بھی نہیں خدمت والا کیا کراؤں کہنے لگے پٹھے پوالیا کرو جی ان لڑ پہنے دنے کہنے لگے بچے کام کر دن مدر سے دا حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں آپ تو گزر گیا دور اب تو بچے کام کراتے ہیں اب بچے بھی نراز ہو رہے ہیں گھر 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 کے دیکھ رہے ہیں صحیح پہ رہا ہوں آپ کو بچے کام کراتے ہیں بچے کانا کام کرتے کہنے لگے یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بینسوں کو تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے تو تو جا لے جا کہنے لگی آت بان کے حضور مربانی کریں راکھ لیں چارہ ڈالے گا اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بینسوں کو رونے لگی حضرت نے رکھ لیا مہینے کا خرچہ بھی دیتے شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا شام کو آکے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا پیر نہ دبا دوں آٹھ سال ساتھ والے پڑھتے رہے یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا میرا روپ بھی نہیں تھے میرا رنگ بھی نہیں اور میں نو یار منان دا ٹانگ بھی نہیں کبھی کبھی نا حضرت بلال ابشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں حضور کوئی کام تو نہیں سارے ہو گئے حضور جاؤں ذرا چلے جاتے ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے فرمایا جا دیکھ کے تو آ حضرت سلمان واپس آئے تو آ کر رونے لگے کہنے لگے سونے آ جب یہاں سے جاتا ہے تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے گھر میں جا کے اس نین کی ڈیوٹی کرتا ہے وہاں بھی کام یہاں بھی کام وہ چارہ ڈالتا رہا انہیں چارہ ڈالا حضرت محدثی آدم کی بینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے آج دستار ہوگی یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کا ہے کی دستار تو اس کی جو پڑھے گا ہم نے تو پڑھا ہی نہیں ہم نے تو یار پڑھا گھر پڑھا ڈیوٹی کری حضرت محدثی آدم رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا مجان لے بندہ کپڑے بھی کدھی کدھی بدل دے نا وہ کہتے ہیں جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھا ہے تو ہے کوئی شہر نہیں یہ ماجرہ کیا ہے پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی کسی صوفی نے کی لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدثی آدم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی آتھ نہ لگائے یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور رانسو بھی باہتے جاتے تھے ماتھا بھی چومتے تھے اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے جائے گا تو نہیں تو تو رو پڑا کہنے لگا سوڑے آج جائے تو وہ جس کے پلے کوئی شہے ہو آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں مجھے کس نے رکھنا ہے میں نے کہاں جانا ہے ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا وہ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی پڑا پڑایا کچھ نہیں پر جو مسئلہ آڑ جاتا تھا نا وہ جو آڑ جاتا تھا نا وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی ہمیں کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بڑی بیمار ہے تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی سی نشے والی چیز ہے یہ بنا کے تیار کر کے دو صحیح ہو جائے گی بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے اس کو تیار کر کے دو تھوڑا نشہ ہے اگرچہ بعض میں نے شروع میں کہا بعض لوگ مریض کو سخت مریض کو ایسی عدویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں محتاط علمات اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں لیکن اس نے کہا جی میرا نشہ دینا ہے شفاہ کے لیے حضرت عم سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاگ نے میری طرف دیکھا میری طرف تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں تو نبی پاگ نے فرمایا امی سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفاہ ہوئی ہے کبھی ناپاک چیز میں بھی کبھی شراب اور خمر میں بھی شفاہ ہو سکتی ہے شفاہ رب قریب نے رکھی ہے پر شید کے اندر رکھی ہوئی ہے شفاہ اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفاہ ہو سکتی تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے شراب ہے تو خانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی نہ آؤ ان چیزوں پہ نہ اپنے ایمان کو خرابی دو اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ دھرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے جی اب تو میں تجزیہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں کار بھی چلاتے رہتے ہیں کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معوف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے نشہ نہیں لاتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز ہے یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا اور میں چالیس دن تو عبادت کی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والے جب تک سچی توبہ نہ کرے یہ لفظ جب ادا کرتا ہوں تو شرم سے میری زبان لنکھڑاتی ہے کہ یار درباروں پہ بھی نشہ بکھتا ہے میں یہ بات کر رہا ہوں صوفیہ کا ترجمان درباروں پہ مزاروں پہ اوہ سجادہ نشینوں تمہیں زمین نگل جائے آسمان تمہیں لے اڑے تم پر کہر نازل ہو تم نے باپ دفن کر کے تمہاں نشے کا اڈا بنا لیا ہے ماہوں سے بیٹے چھیننے لگے ہو عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو سوہاک مارنے لگے ہو بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو نشہ بیشتے ہو درباروں اور مزاروں پہ یہ تماشا لگ گیا آپ کیسے کروں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے مجبوری ہے یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا بند کر دیں وہ دربار ہمیں نہیں چاہیے جن درباروں پہ نشہ بکھتا ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بات ریکارڈ ہو رہی ہے جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے وہ وہ سجادہ نشین کا ڈیرہ نہیں وہ گند کا اٹھا ہے وہاں سے فیض نہیں مل رہا امت کی تباہی ہو رہی ہے بتا دو پھیلا دو اس کو اعتراض کرنے کرو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ضروری ہے کسی پیر کی سجادگی ضروری بہل یہ سجادگی ضروری بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نمائنگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی نہ ہمارے بزرگوں نکل اس کی عمایت کی تھی نہ آج کرتے ہیں نہ قیامت تک کریں گے بند کر دیں وہ دربار اور مزار بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے اتنے ہم کمزور ہو گئے کہتے ہیں جب اس کو چڑ جاتی ہے تو پھر بڑی معرفت کی باتیں سناتا ہے تجھے شرم نہیں آئی یہ لفظ کہتے ہوئے اب نشائی تجھے معرفت سکھائے گا اب تو شرابی سے بھنگی چرسی سے دین سکھے گا کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی چڑی ہوئی تھی بابات کر دی تو میرا کام بن گیا اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے تو اب نشائیوں سے جا کر دعائیں کرائے گا سن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے نشا کر لے اس کی تو چالیس دن تک عبادت رب کمول نہیں فرماتا تو کہتا چڑی ہوئی تھی تو اس نے دعا کر دی تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے یہاں ہی نہیں کیا تو نہ جملہ بولتے یہ کوئی تصویف اور طریقت ہے جاؤ اٹھا کے لے جاؤ ایسی کوئی تصویف اور طریقت ہمیں نہیں چاہیے ہمیں وہ والی طریقہ چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی یاد رکھو یہ کوئی طریقہ نہیں ایک مزار ہے مجھے ایک صاحب کہنے لگے آ جائے یہاں بھی فاتحہ پڑے میں نے کہا یہاں کیا ہے کہنے لگے تھے تو بابا جی نشا بشا کرتے پھر سنے لوگوں کی منتیں بڑی پوری ہوتی ہیں مجھے جذبات بڑے کم آتے ہیں میں نے اس آدمی کو گریبان سے پکل میں کہہ در آٹا وہ تو نشا کرتا تھا اور تو جاتا تھا تیری یہ کیسے تاکھو تو ہی تُو نے مجھے مشورہ دے دیا ہے تُو ہمیں کمزور سمجھتے ہیں ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں نہیں میں یہاں نہیں جاتا میں وہاں جاتا ہوں بلکل کوئی کوئی لگی لیفٹی بات نہیں کھری بات تصویب وہ دربار وہ جہاں قرآن پڑھا جائے اور رسول اللہ کی عدید سکھائی جائے باقی کوئی مطلب نہیں کسی قزم کا میں داتا صاحب کبھی جاؤں نہ جلسہ کرنے کسی کام سے کسی تقریب میں تو میں داتا صاحب کے مزار پہ نہیں جاتا میں کہتا ہوں یار یہ جرانہ نہیں کہ مندہ کسی کام آیا تھا تو فاتحہ پڑھ لی واپس چلو گکھٹ سے سپیشل آئیں گے داتا صاحب کے مزار پہ آذری دیں اور میرے سنگی گواہ ہے کہ میں سپیشل ٹائم نکال کے بہت سارے کام چھوڑ کے سپیشل جاتا ہوں اور میں مراد ماننے نہیں جاتا میں داتا صاحب کا شکریہ ادا کر دے جاتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں حضور آپ کی میر بانی آپ یہاں آئے تو ہمارے بڑے بھی رسول اللہ کے غلام بن گئے میں تو سلام میں عقیدت پیش کرنے جاتا ہوں ہم مزارات پر جانے کے قائل نہیں بلکہ ہماری تو عقیدت کا درجہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم مزار پہ سلام نہ کریں پر مزار داتا صاحب کا مزار خاجہ مہین الدین مزار محدد سے عظم مولانا سردار احمد کا مزار اولیاء کا مزار میاں شیر محمد شرکپوری کا مزار رب کریم کے بندوں کا بھنگیوں چرسیوں کے مزار نہیں ہوتے اور نامین مزارات کے قائل ہیں بلکل قائل نہیں ہوں میں تھوڑے دن پہلے لاہور گیا تھا تو میں کار میں میاں صاحب میاں شیر محمد شرکپوری کا ذکر کر رہا تھا میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار بہت بڑا بابا ہوا ہے تو مجھے کہنے لگی کرامت کیا ہے میں نے کرامت یہ ہے کہ ساری دنگی سنت کا درست دیا ہے تو مجھے کہنے لگے آپ کبھی گئے نہیں میں نے کہا میں سپیشل گیا تھا اور تھوڑے دنوں کے بعد پروگرام بنو گا تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا ہم مزارات کے قائل ہیں آزریہ دیں گے مزاروں پہ لیکن بنگیوں چرسیوں کے مزاروں پر جانے کے قائل ہیں زور سے بولیں یہاں جانے کے قائل ہیں کوئی عقیدہ نہیں ہے مارا نشہ بکے گا اب مزاروں پہ اب یہ تصفوف ہوگا وہاں یہ طریقت ہوگی اور ملت پر رحم کھاؤ خدا رہا اگر تمہارے قومی دارے کہتے ہیں ریپورٹ کرنے والے کہ ستر لاکھ پاکستانی نشہ کرتا ہے تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ نشہ بیچتا کون ہے کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرگز کا کاروبار کون کرتا ہے اگر تمہیں یہ پتا ہے تو کیا یہ خبر نہیں تمہیں کہ ان لگوں پر یہ خون اتارتا کون ہے میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ نشہ کا آغاز نراز تو نہیں ہو جائیں گے بزرگ نوجوانوں کو میں لطار لیتا ہوں لیکن بزرگوں کی عزت کرنا سنت ہے تو میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ یوں سمجھ لئے خوگرے ہم دوسرے تھوڑا سا گلا بھی سول لے نشہ سگرٹ سے شروع ہوتا ہے سگرٹ سے میں تمہاکو کو رام نہیں کہتا یہ فتوہ نہیں دے رہا تمہاکو کا حکم وہی ہے جو مولی کا ہے جو کچھے پیاس اور لسن کا ہے کہ آپ جب کھا لیتے ہیں تو مو سے بدبو آتی ہے تو آپ مسجد میں آئے تو آنے سے پہلے مسواک کریں مو ساف کریں پھر آپ آ جائیں تو جائز ہے مکروہ ہے لیکن حرام ہے لیکن تمہاکو سے آگے جب حالات بڑھتے ہیں تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں اب سگرٹ سے نکال کے پہلے بھی بڑھتے تھے لوگ اس میں بڑا کچھ اب پتہ ایک نیا نشہ جات کیا ہے اب اس کے اندر چس بھی بڑھتے ہیں اور شپکلی کو مار کے سکا کے خوش کر کے اس کو پیس کے وہ ساتھ نشے کے ملاتے ہیں اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ نشہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں وہ اتنا گاند ہے کہ وہ آدمی کسی کو دعوت بھی لگائے گا تو وہ بندہ بھی بیمار ہو جائے گا کیا یہاں لوگ سپریٹ نہیں پھیتے ہیں آپ کے ملک میں اور ہم کبھی سڑک پہ جاتے ہیں تو نشہی کو دیکھ کے مزا کرتے ہیں دیکھنا میں ہارن لگاؤں گا تو کاری کے ہارن سے گر جائے گا لیکن تجھے پتہ نہیں کہ یہ کسی ماں کا دیٹا ہے پتہ نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے ایک ہمارے دوست ہیں بزرگ ہیں ان کا دماد فوت ہو گیا نشہ کرتا تھا تو میں تازیت کرنے ان کے گھار پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے کہنے لگے حضرت صاحب باقی سارییں گلہ چھاڑ دیو صرف نشہ تے تقریر کریا کرو وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے یتیم ہی تھے میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اترے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی وہ میری بہووں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی کوئی دعا کرو کوئی جلسے کرو یہ لد ختم ہو جائے اور کہنے لگا آپ میرے وہ چلا تو گیا ہے دادہ دادی اس کے پہلے کوئی نہیں چچا ہے کوئی نہیں جب تک تو میں زندہ ہوں ان نوازوں کو کوئی روٹی کا لکمہ کوئی کپڑا مل جائے گا لیکن سوچتا ہوں میں بڑا ہوں مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں کون ان کی خبر اتنا ظلم اس قوم سے اتنی زیادتی اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ ستر لاکھ ہیں ان کا درد تو سمجھو تکلیف تو سمجھو سات فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عدی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مزاق کیا ہوگا کوئی دانشوار تھا تھا بڑا ظالم اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا اس نے آکے کہاو تو بڑا ظالم ہے بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے میرا ایک دشمن ہے میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر وہ تو اس کا باپ دو چر مہینے رو کے چپ کر جائے گا پھر میں سخت صدا دینا چاہتا ہوں مشورہ دے تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا روز جیئے گا وہ ماں روز مرے جیئے گی نشے پہ لگا دے اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا ڈھنج پہ لگ گیا اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑتی جوانیاں امہ نے کتاب دے کے بیجا تھا اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے آتھوں میں پکڑے گئے ٹیکے اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک دن میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو تین مہینے کا بچہ لے کے نشائی سڑک پہ آ گیا اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا میرا بچہ خریج لو دو پڑیاں دے دو تو وہاں بی بیاں جو سن رہی تھی وہ بھی چیخیں مار کے رو رہی تھی یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ اور کرپشن کی لانت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بیچے گلی گلی انہوں نے کوئی تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے اور ہماری اپوزیشن اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں بھئی کرپشن کے خلاف نکلے اور تم نشہ کے خلاف کس دی نکلو گے جوہے کے خلاف کس دی قوم تو مر رہی ہے نشہ سے اس کے خلاف میدان میں کب آو گے صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئیں اس سے زیادہ کچھ نہیں